اس جلسے میں عمران خان ابھی خطاب کر کے گئی ہے آپ کو اس جلسے میں اس کی کیا سمجھ آئی ہے وَعَلَيْكُمْ سَلَحَمْ بِلِبَاتُ وِيَا قَانَبَدُ وَيَا قَنَسْتَائِن صحیح ہے نا مجھے پاکستان میں اس کے علاوہ کوئی بندہ لیڈر نہیں ملا جی ٹھیک صحیح ہے اور ہم یہاں کیا لینے آئے ہیں ہم یہاں آزادی لینے آئے ہیں آپ کو بھی بتائیے حکومت کیسے آئی ہے یہ امپورٹرڈ حکومت ہمیں نامنظور ہے صحیح ہے نا ہم اس حکومت کو نہیں مانتے ہم غلامی کی زندگی نہیں گزار سکتے ابھی یہ لوگوں کے وعدے ہیں کہ ہم مہنگائی کو کم کریں گے ابھی مہنگائی دیکھیں کدھ جا رہی ہے صحیح صحیح عام بندہ کیا کرے گا کشباز شریفیت نے دعوے اتنے وعدے کر رہا ہے آپ کو اس میں خامے کیا نظر کرتے ہیں وہ تو بوٹ پالچی ہے وہ تو ایک کیا اس کو بولتے ہیں مداری ہے مداری ہے وہ وہ مداری کے علاوہ کچھ نہیں کرتا سکتا وہ بوٹ پالچی ہے وہ صرف رنگ بازی کر رہا ہے چلے مان لیا وہ رنگ بازی کرتا ہے لیکن آپ کو ان دونوں میں ڈیفرنس ہوئے آپ بتا دیں شباز شریف کسی اینگل سے کہیں سے بھی وزیراعظم لگتا ہے جی جی بتائیں کہیں سے بھی وزیراعظم کس کی پرسنیلٹی نہیں ہے وزیراعظم والی اس کو وزیراعظم ہم پہ تھوم دیا ہے چلے سر بہت شکریہ اللہ حافظ آپ خان صاحب کے جلسے سے آ رہے ہیں اور مجھے پوچھنا یہ ہے کہ عمران خان نے جو باتیں کہیں ہیں ان میں سے آپ کو سمجھ کیا کہا رہی ہے بھائی صاحب سمجھ آ رہی ہے کہ مران خان کہہ رہے ہیں چور ہیں گریپٹ آدمی ہیں انہوں نے ملوکی دبائی کی ہے چالی سال سے اور اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ شورٹ سی ڈیٹیل پوچھی جائے تو آپ بتا سکتے ہیں کیا مسئل ہے کہ وہ چور ہیں ڈاکو ہیں آپ کے کہنے سے وہ ہے وہ ہمیں بتائیں کس طرح سے ہے بھائی آپ کو باتائی ہے ملک کا کرزہ لی ہے انہوں نے ٹھیک ہے میٹرو ٹین وہ پینتی سال پہ کرزے پہ تھی ٹھیک ہے جو کیا کہتے ہیں موٹر پہ وہ نرک کرزے پہ رکھائی ہر شہر نہوں نے بار سے پیسہ لگا کرزہ لے کہ تو آپ کھاتے رہے ہیں آپ کی کیس پہ نکل لیں ان لوگوں پہ ہی تو نکل لیں جی جی بہتر جس پہ ملیونڈر کے کیس ہیں اس کے بیٹے پہ وہ وزیراعلا بن گیا ہے یہ کیا ہے دراما ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ دلی جی ٹھیک بہت شکریہ بھائی